میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا ہے بلکہ وہ آقا تو ایسے ہیں ہمارے دل بعد میں دڑکتے ہیں ہمارے آقا کو خبر پہلے ہو جاتی ہے ہم نے آج خاص طور پہ کیونکہ مدینہ الاولیاء کا ذکر ہو رہا ہے اور اتنی بڑی شخصیت شیخ الاسلام کا ذکر ہے تو خصوصی طور پہ ہم نے مدینہ الاولیاء سے دونوں مہمانوں کو مدعو کیا ہے ان کا شکریہ بڑھتے ہیں جناب قبلہ پروفیسر سعیدہ سعیدی صاحب کی جانب حضور شیخ الاسلام ایک منارہ نور ہے جس سے ایک آہد نے فیض پایا ہے قبلہ پروفیسر میں چاہوں گا کہ آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کی ولادتِ بہت سعادت کے بارے میں اگائی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی کاوش کو قبول فرمائے آمین آمین کہ آپ وہ کام کرتے ہیں کہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں وہ روحانیت کے رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں سبحان اللہ اور یہ تو وہ شخصیات ہیں جو اپنے وقت کی تنابے ہاتھ میں لے کر جو ہے انہوں نے کارنا میں سر انجام دیئے ہیں اور ایک ایسا نکتہ اتصال ہے جہاں دین بھی اور دنیا بھی دونوں ساتھ سمیٹ ہے کیا کہنے آپ کا قول یاد آرہا ہے وہ عرض کر کے پھر تارف کی طرف جلتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سام کے کانٹے کا جو علاج جانتا ہونا جی سیسا تو سام کا زہر اس پر کوئی اثر نہیں کرتا اللہ حکم اس لیے جو مال و دولت کا غنا ہے یہ بھی ہمارے رخصارہ مال کے اوپر ایک تل کی طرح ہے یہ بھی ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی اللہ حکم یہ وہ شخصیت ہے اور اتنی اللہ تعالی نے ان کو غنا سے نوازا تھا جب آپ کسی جگہ تبلیغ پر بھیجتے تھے سبحان اللہ تو پانچ پانچ ہزار اشرفیاں دے کر میرے کاروان کو بھیجتے تھے کیا کہنے یعنی ساری چیزیں سمیٹ آئی تھی یہ آگے ہم تفصیل سے بیان کریں گے تو آپ کا جو ذاتی تعارف ہے بلادت تو آپ کی پانچ سو چھے سٹھ ہجری میں ہوئی ستائیس رمضان المبارک کو ہوئی سبحان اللہ آپ کا جو نصب ہے اس میں بڑی نصبتیں پوشیدہ ہیں یعنی جس نصب سے آپ وابستہ ہے نا جہاں جا کر آپ کا نصب ملتا ہے حضرت خدیجت القمرہ ملیکہ عرب کا نصب بھی وہی ہے حضرت حواری رسول جناب حضرت زبیر بن عوام کا نصب بھی وہی ہے حضرت حبار ابن اسود کا نصب بھی وہی ہے ورکہ ابن نوفل کا نصب بھی وہی ہے یعنی یہ ایسی نصبتیں ہیں اور آپ کے دادا جو تھے وہ مکہ سے ملتان آئے تھے جب وہاں سے تشریف لائے تو اپنے بیٹے وجیہ الدین کی شادی حسام الدین ترمزی کی بیٹی سے کی تو ان دونوں پاکیزت صفات کے جو وجود تھے ان کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ولادت کا سلسلہ حضرت غوث العالمین یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے رب العالمین رحمت اللہ العالمین ذکر اللہ العالمین غوث العالمین یہ لقب ایسا ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے بے شک بے شک اور واقعیتاً غوث العالمین ہے آپ کا فیض جو ہے بی سیوں ممالک میں پہنچا اللہ اکبر آپ نے جو کام کیا تبلیغ کا دعوت کا اچھا وقت کے سلطان بھی واہ واہ آپ کی قدموں میں آ جاتے تھے ناصر الدین کو باچا جیسا ظالم حکمران بھی جب اس نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں بچنے والا وہ آپ کی حدمت بھی حضر ہوا کیا کہنے اور وہاں خاجہ کتب دین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ نے اکتیر دیا جا کر رات کے اندھیرے میں چلاو جب چلایا اور صبح دیکھا تو بلش کر تھا ہی نہیں کیا کہنے کے صدی اللہ صدی اللہ یہی سے بات جوڑیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام وہی باقی بلو پروفیسر فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ملاقات کرتے ہیں مختصر وقت سے جی ناظرین اکرام آپ کا خیر مقدم ہے حضور الشیخ الاسلام کا حسین ذکر جاری ہے اور ہماری بھی میراج ہے کہ ہم ان کے عظیم ذکر کے ساتھ اپنے قلب و روح کو موطر کر رہے ہیں بات ہو رہی تھی آپ کی خاندانی پس منظر پہ اور آپ کی ولادت پہ جناب کبلا سعیدی صاحب آپ بیان فرما رہے تھے بس پنج محرز کر رہا تھا حضرت آپ کے جو والد ماجد ہیں ٹھیک ان کی شادی آپ کے دادا جان نے شیخ کمال الدین علی نے جو مکہ سے ملتان آئے تھے صحیح انہوں نے شیخ وجیہ الدین غوث آپ کے جو والد ماجد تھے جی ان کا رشتہ جناب حسام الدین تریمزی کی دختر نیک اختر سے کیا سبحان اللہ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو والدہ نے دودھ پلایا رمضان تھا آپ نے دودھ نہیں پیا تو یہ تو پھر نسل در نسل خون کا اثر جاتا ہے دودھ کا اثر جاتا ہے تو ماں باپ جو جب اس لیول کے ہوں گے تو بیٹا پھر غوث العالمین اگر بنے تو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے سبحان اللہ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے ہمارے نسلوں کے لیے بھی پیغام ہے اور ناظرینی کرام کمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح کمال پروفیس ہم نے اشارہ فرمایا ہے کہ امام حسن مشتبہ کا بھی یہی عمل رہا آپ کے شہداد امام قاسم کا بھی یہی عمل رہا کہ آپ نے رمضان میں دودھ نہیں پیا اور پھر آپ کا دیکھیں غوث العظم رضی اللہ تعالی ان کا بھی یہی عمل رہا اور غوث العالمین نے بھی جو اب شوال کا چاند نظر آیا تو تب دن کو دودھ پینا شروع کیا